مائنس الیکٹرون ویڈرائنگ روپ آئے گا تو میں قوشن کے ذریعے اوہر آل آرڈر لکھوں گا سمجھ رہے ہیں آپ سب سے پہلی بات آپ کو کہے گا کمپیر مائنس آئی افریکٹ نالی ہے دیکھیں یہ تو سب سے آسان ہے کہ فولورین کولورین برومین آئیوڈین میں اور فولورین کا سب سے زیادہ مائنس آئی افریکٹ ہوگا چونکہ مور ایلکٹر نیگیٹیو ہے اس والے میں کسی کوئی تراز تو نہیں ہے بھوگیا ہاں یا نا سا ہے بھلو سا اب آئیے او ایچ اور او آر میں کس کا مائنس آئی افریکٹ زیادہ یہ چکہ پہ بتائیے یہ بتائیے ابھی چھوٹے چھوٹے کوئیشن کے فارم میں کریں گے پھر اوہرال آرڈر لکھنے میں آپ کو آسان ہی ہوں گی بتائیے اور دیکھیں کچھ اگزامپل بہت ہی امپورٹنٹ ہیں تو ایک سا دھیان دیجئے گا ہے وہ یہ ہے ہم 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 یہ مان لیجے ٹیٹا ون ہے یہ مان لیجے ٹیٹا ٹو ہے آپ کو میں نے نہیں کہا تھا کہ یہاں پر دو لون پیر ہونے کے باوجود ٹیٹا ون زیادہ ایک سک گیارہ ڈگری ہوتی ایتھر میں آئیں گے لیاد ہے میں نے آپ کو کیمیکل بان میں پڑھایا تھا کہ یہاں پر لون پیر نہیں یہاں پر بلکیل گروپ کے بیچ میں ریپلشن زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹیٹا ون زیادہ ہے یاد آیا سب کو یا سب اور کمیسٹری کہتا ہے کہ جہاں پرسنٹیج آفیس دیکھیں ریلیٹ کرنا سکھیں جہاں پرسنٹیج آفیس زیادہ ہوگا وہاں اینگل بھی زیادہ ہوتی ہے جب پرسنٹیج آفیس زیادہ ہوگا اینگل زیادہ ہوگا تو مائنس آئی افکت بھی زیادہ ہوگا چونکہ اپنے پرہا پرسنٹیج آفیس کیا دارکلی پورشنل ہوتا ہے اس لئے یاد رکھیں ایتھر کا اور کا مائنس آئی زیادہ ہے اوہ اس سے اکل بھی میں نے آپ کو نہیں پاہا تھا کہ اور میں الیکٹو نیگیٹیویٹی ڈیفرنس ہے تو اس پر نیگیٹیو چار زیادہ ہے تو یہ دینے کی تینڈنسی زیادہ رکھے گا اور میں الیکٹو نیگیٹیویٹی ڈیفرنس کم ہے کم ہے تو یہ کھیچنے کی تینڈنسی زیادہ رکھے گا اپنے پر کل بھی بتا دیا تھا آپ کو اس لئے یاد رکھنا آپ کو کہ اور یہ سب سے ایمپورٹنٹ ایگزامپل ہے اب اس لئے سب سے زیادہ اسٹینڈ والتی کرتے ہیں ڈیفرنس کا صحیح ایکسپلانیشن آپ انگل سے دے دیجئے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پرسنٹیج آفیس زیادہ ہوتا ہے تو انگل زیادہ ہوتی ہے تو مائنس آئی افیس زیادہ ہوتا ہے اس لئے ڈیفرنس آئی افیس زیادہ ہوتا ہے اس لئے اور اور میں سمجھ میں آیا کیوں ہی جلدگت آئیں یہ لکھ لیجئے اور اس کے نیچے اس کے ایکسپلانیشن لکھ لیجئے مائنس آئی افیس زیادہ ہوتا ہے pair ڈیجی آنس آ assignments ڈیجی 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 ڈر ڈ ڈ ڈ ڈ ہسے ہے ہے آپ ہم ہم مددہ سب لوگ نے نکلیا یہاں تکس کا معنی ساہ افق بتائیے ہم اس میں کس کا معنی ساہے افق زیادہ جلدی بتائیں نا بھئی تو آسان ہے ڈوٹس ڈوٹس اس کے ساتھ میں یہاں دیکھیں نائٹوزن اوکسین میں اوکسین کیلکٹر نگٹیوٹس زیادہ ہے تو اس کا مائنس آئیہ پر کیا ہوگا تو آیا سب کو سمجھ میں جلدی پتا ہوں everyone جیزو слишком уск اگر تینوں میں چاروں نے آورڈر لکھیں ساری لے مورمانیس آئے ایفیک کہوں موسیقی 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 اب یہاں دیکھو کاربن یہاں اس پی ہابریڈائز ہے اس دونوں میں اس پی ٹو آپ پر چکی ہیں جس میں اس کرکٹر زیادہ ہوگا اس کا معنی سائز زیادہ ہوگا معاملہ کلیر ہے یہاں تک ہاں یا نہ لیکن اب یہاں یہ دونوں اس پی ٹو ہے تو دھیان دیجئے اچھے سے دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ کاربن کنیکٹر ٹو الیکٹر نیگیٹیو تھرو ملٹیپل باند کیلئے الیکٹران کھیچ کر اس پر پوزیٹیو بنا دیتا ہے اس لیے یہ مہینس آئی ہے یہاں پر بھی دیکھئے کہ پوزیٹیو ہے دیکھیں کیسے چیک کیجئے گا ہم نے آپ کو اس لئے پہلے پرہا دیا کہ اگر ایک پر لون پیئر ہو اور دوسرے پر پوزیٹیو ہو تو یاد کیجئے بیٹ بانڈنگ ریزوننس ہوتا ہے کینے کیلئے بتائیں اس لئے میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں اگر ایک پر لون پیئر ہو دوسرے پر پوزیٹیو چارج ہو تو یہاں بیک بانڈنگ ہوگا اب بتاؤ بیک بانڈنگ کی وجہ سے بیک بانڈنگ ریزوننس بیک بانڈنگ ریزوننس کی وجہ سے دیکھو یہ الیکٹران اس کو اگر دے رہا ہے پوزیٹیو چارج ہو رہا ہے اور کیمیسٹی کا کہتا ہے جتنا مور پوزیٹیو چارج ہوگا مائنس آئی ایفکٹ بڑھے گا یہاں پوزیٹیو چارج کم ہو رہا ہے اس لئے مائنس آئی بھی کم ہو گا چونکہ یہ پیسہ جب اس کو دے دیا ہے تو اس کی بھوک ختم ہو گئی گا ویان یہاں دیکھئے بیک بانڈنگ یہ اس کو الیکٹران دینے کی وجہ سے اب یہ سب سمجھ کے یاد کر لیے ایکزام میں اتنے نہیں آئے گا اس لئے میں نے کہا سب کا ایکسپلانیشن ہونا چاہیے اب دیکھئے کچھ لوگ مائنس آئے گا تھوڑا سا شارٹ ٹرکس بتا دیں گے وہ شارٹ ٹرکس کچھ ایکزامپل کو آپ یاد کر سکتے ہیں لیکن اس طرح آپ ایکزامپل دے دیں گے تو پھر آپ فس جائیں گے شارٹ ٹرکس تو میں بھی بتا دوں گا کہ اب اس کو یاد کرنے گا لیکن وہ شارٹ ٹرکس ہر گروپ پہ کچھ چنندہ گروپ کے لیے ہے اگر اس طرح کا کوشن دے دے گا تو پھر اسٹون فس جاتے ہیں تو اب یہاں دیکھیں کہ یہ مور پوزیٹیو ہے یہاں بیک بانڈنگ کی وجہ سے لیس پوزیٹیو ہے اس لیے انڈی ہائیڈ کا مائنس آئی کاربوزلی گروپ سے زیادہ ہوگا اب یہ سب کو سمجھ میں آیا ہے ہاں یا نا اب یہ سب ہم یاد کر لیں گے انڈی ہائیڈ کا مائنس آئی افیکٹ اور یا کیٹون کا بھی یہاں مائنس آئی افیکٹ کاربوزلی گروپ اپرس سے زیادہ ہوگا پتہ یہ سب کو سمجھ میں آیا ہے ہاں جانا yes sir yes sir yes sir yes sir yes sir okay hello everyone do you understand yes sir آبا good چھوٹے چھوٹے کوششن پہ یہ اپنا سائیڈ میں لکھنا جائیں گے میں آپ کو ایک طریقہ شورٹ ٹریکس میں بتانا چاہتا شورٹ ٹریکس کون لب یہ ہے کہ کنسٹری میں چیز قال and its derivatives کون کون chúng کا minus i ایک ساتھ یاد رکھئے carboxyode group acid have acid derivative 4 is star talented amine group wei Senhor Vine saying اور انہائیڈرائی یہ سب ایسی گریویٹیوز ہوتے ہیں یہ سب مائنس آئی ہیں سمجھا آپ چھوٹے چھوٹے پاکٹ میں یاد رکھئے مائنس آئی کا میں بھی آپ کو شورٹ کٹ بتاؤں گا لیکن شورٹ کٹ جو لکھا رہتا ہے وہ کچھ چنیندہ گروپ کے لیے لکھا رہتا ہے آپ کو یہ بات جاننی ہے اس طرح توٹوں کے پر یہ آگا ہے کہ ایسیڈ اینس جریویٹیوز میں پہلی یہ کیلئے ہو گیا کہ الڈی ہائیڈ اور کیٹون کا مائنس آئی ان پانچوں سے زیادہ ہوگا پانچوں کا مطلب یہ جو ایسیڈ اور اس جریویٹیوز ہے کیونکہ الڈی ہائیڈ اور کیٹون میں کوئی پیچھے سے بیک بانڈنگ نہیں ہوتی ہے کیسے سمجھ کے اب ڈالکی یاد ہوگیا اب سنیے جیسے اگر آپ کے پاس پوششن سے مان لیجیے کاربوکزلی گروپ اسٹر گروپ آمائیڈ گروپ اور کاربوکزلی گروپ سمجھ چیک کر لیجیے سب ایس پی ٹو ہائیبریڈ آئیز ہے کی ایٹا سب ایس پی ٹو ہے سب ایس پی ٹو ہے سب ایس پی ٹو ہے نمبر وان نمبر ٹو سب پہ پوزیکٹیو ہے اس کے لیکٹون کھنچنے کی وجہ سے سب پہ پوزیکٹیو ہے سب پہ پوزیکٹیو ہے سب پہ پوزیکٹیو دیکھئے سارے سمجھ کے یاد کر لیجیے اور سب میں پیچھے سے بیک بانڈنگ دیئے دیکھ لیجیے ہے کی نہیں یہ سب کو دکھ رہا ہے ہاں یا نہ گھلی بتاو نیس سر سب اب اس میں تم کو یہ میں اس لئے لکھ دیا ہے اب بیک بانڈنگ جتنی افیکٹیو ہوگی اتنا پوزیکٹیو چارج کم ہوگا پوزیکٹیو چارج کم ہوگا تو مائنس آئی افیکٹ بھی کم ہوگا اب آپ کو دیکھ لینا ہے چاہیہاں تو کاربوکزلی گروپ دو دو دف آگے سوری اب دیکھیں تو اس میں بیک پانڈنگ چیک کرنے کے لئے آپ کو یہ دیکھنا ہے تو دیکھیں بیک بانڈنگ تو سب میں ہے یہاں دیکھیں سیکن پیریڈ سیکن پیریڈ سیکن پیریڈ سیکن پیریڈ سیکن پیریڈ مہا لکھیں سیکن پیریڈ سیکن پیریڈ کمیر ہے سیکن پیریڈ ہمارے بولیے بیک بانڈنگ اپکٹیو کہاں ہوتی ہے جہاں سیم پیریڈ کا ہو ہمارے بولیے کوئی ہے نا لگتا ہے سب کو روزہ لگ گیا کیا لگ گیا سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں ہمارے بی بانڈ یہ سب تو اب دیکھیں یہاں اوکسیزن دے رہا ہے یہاں بھی اوکسیزن دے رہا ہے سب سے زیادہ مانے سائے افکٹ ہوئی ہوگی اس میں بیک بانڈنگ افیکٹیو نہیں ہے اور جب افیکٹیو نہیں ہے تو یہاں پر مور پہل مور پوزیٹیو چارج بیک بانڈنگ تو ہو رہی ہے صحیح سے نہیں ہو رہی ہے اور جب صحیح سے نہیں ہو رہی ہے یہاں پر مور پوزیٹیو چارج ہے سب سے زیادہ مانے سائے افکٹیو چارج ہے تو سب سے زیادہ مانے سائے افکٹ ہو گیا سی او سی ایل اب یہاں دیکھیں اس کے بعد نائٹروجین اور جب سیکن پیریاد ہوں تو میں نے کیمیکل بانڈ میں باتایا تھا جب بیک بانڈنگ سیم پیریاد ہوں تو اللیکٹر نیگیٹیو اس کی اللیکٹر نیگیٹیو کم ہے یہ دھراک سے دے دے گا دھراک سے جب دے دے گا تو مور افیکٹیو بیک بانڈنگ ہو گیا جب مور افیکٹیو بیک بانڈنگ ہوں گی تو پوزیٹیو چارج سب سے کم نے ہوگا پوزیٹیو چارج بہت زیادہ demonstر کریں گا اس لیے ان دونوں کا معنی سائی سب سے کم امائیڈ کا ہو گیا ہے بولو ہاں یا نا سب کو سمجھ میں آئے جندی بتاؤ جی سب کوئی بول ہی نہیں رہے اب دیکھئے اس دونوں میں اب کیسے چیک کریں گے اب آپ لوگ چیک کریں گے کاربوکزلی گروپ کا زیادہ معنی سائی افک یہاں ہے پھر آپ کو اسٹر کا لگ رہا ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کو اس لیے میں آپ کو سکھامیا چاہتا تو ایک لائن میں آپ کو سپ آرڈر رٹوا دیتا لیکن نہیں اس سے نہیں کام چلے گا کاربوکزلی کاربوکزلی کا معنی سائی زیادہ آپ کو لگ رہا ہے نہیں نسو کیونکہ دیکھے اس اوکسیزن لگھو سے سنے گا یہ اوکسیزن یہ اوکسیزن دونوں الیکٹر نیگیٹیو ہیں ہمیں یہ چیک کرنا یہ آسانی سے دے گا تو اس کا معنی سائی افکس کم ہو گائے گا یہ آسانی سے دینے کا مہم لہتا ہے پوزیٹیو چارج اور کم ہو گائے گا تو یہاں دیکھیں یہ سی ایس سیری ہے سی ایس سیری آپ پر چکے ہیں سی ایس سیری کون سا افکس شو کرتا ہے فرلا سائی جب یہ الیکٹرون اس کو دے گا تو اس پر نیگیٹیو چارج بڑھے گا پر آسانی سے دے دے گا اس کے بعد اس دونوں میں یہ تھوڑا زیادہ افکسٹیو بیک بونڈنگ ہے یہاں لیس پوزیٹیو چارج ہے یہاں لیس پوزیٹیو چارج ہے اس لئے پہلے کاربوکزلی گروپ کا ہوگا اور اس کے بعد اس کا ہوگا مطبع یہ اسٹرڈک کا ہیلو ایبریون اب جانتے ہیں اس کو سمجھ کے یاد کر لیجئے اب بتائیے نومن کلیچر میں میں نے نومن کلیچر پڑھا ہے تو اس میں پر آریٹی کاربوکزلی گروپ کی ہوتی ہے اس کے بعد انہائیڈرائٹ کی ہوتی ہے سنو اگر پر آریٹی ٹیبل یاد ہے انہائیڈرائٹ کی ہوتی ہے اس کے بعد اسٹرڈ کی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایسیڈ کلورائٹ کی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی آمائیڈ کی اس میں صرف یاد کر لو کی ایسیڈ کلورائٹ کا سب سے زیادہ ہوگا اس کے بعد جو نومنکلیچر کا پرائیوریٹی ٹیبل ہے وہی پرائیوریٹی ٹیبل یہاں پر مائنس آئی کیا بھی ہوگا کاربوکزلی گروپ پھر انہائیڈرائیڈ گروپ پھر استر گروپ پھر آمائیڈ گروپ دیکھ لو دیکھ لو کاربوکزلی کیا پرائیوریٹی ٹیبل میں استر آتا اس کے بعد نومنکلیچر پڑھے ہو نا بھائی نومنکلی ہمیں یارے بولو یار سب سے پرائیوریٹی میں کاربوکزلی میں یہ یاد کرنے کا ٹرکس در آہو یہ نہیں کہ پرائیوریٹی آمائنس آئی دونوں ایک دونوں انٹارلی الگ چیزیں ہیں میں یاد کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اب اتنا چیزیں تمہارے پاس اگزام میں اتنا ٹائم نہیں رہے گا کہ تمہیں اتنا سنسکے بتا رہا ہوں یہاں پر بس پرائیوریٹس کرایا جا رہا ہے کہ جب بک میں یہ لکھا رہتا ہے تو اس کا ریزن کیا ہے بک میں صرف ڈائریک مانس آئی افکٹ اورگنک میں لکھا رہتا ہے آپ دھیان دیں کہ مانس آئی افکٹ میں سب سے پہلے ایسید کلورائی کو ڈال دیں باقی سب کو نومنکلیچر کا جو پرائیوریٹی ٹیبل ہے وہی مانس آئی کا بھی آرڈر ہوگا کسی بول ہی نہیں رہا ہے بھائی بولیے نا کچھ تو بولیے نا ہیلو اس میں صرف پہلے ایسید کلورائیٹ کو بول دینا باقی اس کے بعد کاربوگزلی ٹیلی اس لیے یاد رکھیں کاربوگزلی گروپ اس ڈیریویٹیس میں سب سے پہلا نمبر ہے مانس آئی کا اس کا پھر اس کے بعد دوسرا نمبر ہے اس کا پھر تیسرا نمبر ہے کہ اس کا تیسرا نمبر کیوں کیونکہ دو دو سیو گروپ ہے اس لیے پھر چوتھا گروپ ہے اس کا پھر پانچ پھر یہی پرائیوریٹی بھی ہے جبکہ پھرائیوریٹی میں کاربوگزلی گروپ ٹاپ پہا تھا نمبر کیچر میں لیکن مانس آئی میں آپ اسید کلورائیٹ کو پہلے کر دیجئے باقی جو نمبر کیچر کا جو پھرائیوریٹی آرڈر ہے وہی ہی ہاں مانس آئی کا بھی پھرائیوریٹی آرڈر ہوگا دیو انڈرسٹرنی ایویریوان جی سار یہ پہلا یہ پہلا اس کو اتنی دعوہ پر لو کہ دارک یاد ہو جائے یاد رکھو آلڈی ہائیڈ اور کیٹون کا معنی سائی ان سب سے زیادہ ہوتا ہے اب آؤ مانس آئی مانس آئی مانس آئی مانس آئی مانس آئی نفیاد جی سار ایک اور مشہور آرڈر ہے یہ یاد رکھو کہ اگر تم سے پوچھا جائے این آر تھری پلس اور این ایش تھری پلس میں کس کا معنی سائی افک زیادہ ہے دکھئے اس کا بھی آئی انسر آپ اسی طرح دیں گے خود سوچو سی سی لگا دو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ لکٹون دے گا تو پوزیٹیو چارز کم ہو جائے گا تو اس کا معنی سائی کم ہو جائے گا نہیں سمجھا لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ بھائی آر چونکہ الکال گروپ جو ہوتا ہے اس کا انسر دیجئے کہ یہاں دیکھیں یہ بھی بلکیر ہے یہاں پر کارپن بھی بلکیر ہے یہ ٹھیٹا ون لے لیجئے اور یہاں جو سی سی ہے سی سی ہے سی سی ہے یہاں بلکیر نیچر نہیں ہے چونکہ یہاں سب کی انگل ون زیرہ نائن ہے لیکن یہاں پر ٹھیٹا ٹو تو آبیسلی ٹھیٹا ون گریٹر دن ٹھیٹا ٹو ہوگا بلکیر نیچر کی وجہ سے تو جہاں اس کرکٹر زیادہ ہوتا ہے تو آئینگل بھی زیادہ ہوتی ہے تو مائنے سائیہ پھر بھی زیادہ ہوتا ہے اس لئے این آر تھری پلس کا نس تھری پلس سے زیادہ ہوگا جی سر تو دو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایک ہے او اے چار وار اور کا ویڈیزن آئینگل سے دو اور ایک ہے وہی این آر تھری پلس اور این ایس تھری پلس کا بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ لکٹون دے گا تو پوزیکٹیو کم ہوگا پوزیکٹیو کم ہوگا تو مہنے سائی کم ہوگا لیکن آپ کہیے کہ یہاں پر آئینگل 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 ایسی سر ہاں ایسی سر اب دیکھو تمہیں میں یاد کراتا ہوں شروع کا بس تم یاد رکھو دیکھو شروع بس یہ یاد رکھو جیسے آپ کو اوہرال آرڈر آف مائنس آئی اب دیکھو تمہیں یاد کرنے میں کتنی آسانی ہوگی تب تمہیں سمجھ میں آئے گا سر میں اتنی باتیں سمجھائیں اس کا ریزن تھا اب دیکھو ایک بات ہے تویی کمیستری میں سب سے زیادہ پہلے ایسے سمجھو سب سے زیادہ الیکٹرون جو ڈوائنگ روپ کٹانی کے سپیشیز اس کے بعد جو میں نے ٹرکس دیا تھا اے ڈبل بونڈ بی اور اے ڈریپل بونڈ بی والا ہوگا اس کے بعد الیکٹر نیگیٹیو الیمنٹ والا کنسٹ ہوگا اس کے بعد اس کرکٹر ہوگا پہلے تو اس طرح بھی یاد رکھو کٹانی کے سپیشیز میں تو بہت زیادہ ہیں تو کچھ مشہور ہے این ایف تھری پلس اس کے بعد این ایف تھری پلس اس کے بعد آپ کے پاس این ایس تھری پلس پہلے کٹانی ہوگیا اے ڈبل بونڈ بی اور ٹریپل بونڈ بی میں سب سے زیادہ این اوٹو بھی آرڈر لکھے این اوٹو کے بعد ایس او تھری ایچ تب جاکے سائنائیڈ کہاتا ہے سائنائیڈ کے بعد لکھنا یہ نہیں اس کے بعد یاد رکھنا ہی نہیں این ایلڈی ہائیڈ پھر کیٹون پھر میں نے کہا بتایا تھا ایس ای ڈیریویٹیوز میں سب سے زیادہ سی او سی ایل پھر کاربوگزلی گروپ دیکھو یہ اپنے آپ یاد ہو رہا ہے کہ نہیں جلدی بولو نا یار ہیلو ہیلو سی ایس ہے ابھی لکھنا مت اس کو بھی میں یاد کرانوں گا گروپ کو سی او او سی او اس کے بعد اسٹر گروپ اس کے بعد امائیڈ یہاں تک آپ یاد کر سکتے ہیں نا فرحان نا ریتک نا ہیرہ لائن نا فرحان نا ریتک نا اومپوری نا اومپوری شروح سی سے کیا ہوتا ہے جلدی بتاؤ سی سے کون ہیرو کا نام آیا ہے جلدی بتاؤ یہ کسی تو معلوم ہے نہیں سیمپل کہہ دو نا زہر سائنائیڈ زہر ہوتا ہے نا فرحان نا ریتک نا ہیرہ لائن نا اومپوری شروح سائنائیڈ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے اوہیسلی ہیرو کیا ہوتا ہے نا چنیا کسی کا سب کہتا ہمارا رول موڈل ہے نہیں وہ ناچنے والا ہے سب ہے گاؤں میں بھی تو ناچنے والا ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ وہ موڈل ناچنے والا ہے گاؤں والا ہے دوسرا ناچنے والا ہوتا ہے یہ سب یہاں دیکھیں بھائی نا فرحان نا ریتک نا ہیرہ لائن نا اومپوری شروح سائنائیڈ ہمیں یہ سب کچھ بھی نہیں چاہیے باقی یہاں سے یاد کرنے کا اب بہت سارے لوگ پیچر سب اس میں بھی شارٹ کٹ بتاتے تو شارٹ کٹ میں پورا گروپ لکھا ہی نہیں رہتا اس میں بھی پورا گروپ نہیں لکھا رہتا شروع کا بس یاد رکھیں نا فرحان نا ریتک نا ہیرالا نا اومپوری شروح سائنائیڈ باقی آپ اس طرح یاد رکھیں الڈی ہائٹ پیٹون کا کاربوگزلی گروپ اور اس کے ڈریویٹیو سے زیادہ ہوگا نمبر بان کاربوگزلی گروپ اور اس ڈریویٹیو میں ایسیڈ HELائیٹ ایسیڈ کلوریٹ کا زیادہ ہوگا اس کبت کا اس کے بعد نا نس آئی کا آورڈر وی ہے جو پراریٹی ٹیبل کا آورڈر ہے اس کے بعد کالورین کالورین یہ تو ایسے بھی زباں پر یاد ہے آپ کو بولیے بولیے نا یہ زباں پر یاد ہے نا اس کے بعد اب اس میں بھی ہاں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد یہ اتنا سارا اوڈر کیسے یاد رکھنی ہے اس کو طور پر پڑیے اس کا دل ڈی آئٹ کی ٹوم کا کارگوز بلے بیز ہوگا یہ والا تو آپ کو ایسے گی رٹا ہوا ہے جو میں نے بیش بیش میں ٹوکے بتایا اس کریکٹر کا زیادہ ہوتا فینائل میں اس میں بھی اس پی ٹو ہے لیکن اس میں اس پی ٹو بہت زیادہ ہے اس کا معنی سائز سیمپل ایک والے اس پی ٹو سے زیادہ ہوگا یہاں جانا جلدے بتائیں سارے لو کوئی بولیے سب کو یاد رہے گا اس کے بعد اللہ ہائی ٹوٹون والا تو یاد ہی کروا دیا ہے بولو نا ہیلو یہ پورا اس میں لگ بھگ لگ بھگ میں نے سائیہ پھل ٹاک کا آگیا دیکھ لیجی آگا اور یہ میگھنا کلاس کرتی نہیں ان کو سمجھ میں آرہا ہے کی نہیں مریم کو سمجھ میں آیا جی سر مائنیس آئی ایفیکٹ اور کٹانک کا تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا تھا سوری پل ایس آئی ایفیکٹ میں سبزاد انانی کے سپیشیز ہیں انانیس اس میں کس کا زیادہ ہوگا کاربن نائٹروجن اکسیزن فولورین پریوڈک ٹیبل کا جو ٹرنڈ ہے کاربن نائٹروجن اکسیزن سی مائنس او مائنس او مائنس او مائنس پر سی او مائنس اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا تھا ترشری الکیل گروپ پھر سکنڈی پھر پریانری اس سبتہ آپ کو بتا ہی دیا تھا الکیل گروپ میں سائز جتنی بڑھے گی اگر سٹیش چین ہے سائز بڑھے گی تو پل ایس آئی افیکٹ بڑھے گا اس کا بتایا تھا برانچنگ بڑھے گی تو پل ایس آئی افیکٹ بڑھے گا اسی طرح یاد رکھیں مائنس آئی افیکٹ میں کیسے یاد رکھنا ہے تو وہی لکھنا ہے مائنس آئی افیکٹوں کی کاریوکزلی گروپ ڈیرویٹیو سے زیادہ ہوگا کاریوکزلی گروپ ڈیرویٹیو سے زیادہ ہوگا باقی افیکٹرو مگن کلیچر کا پریاریٹی آرڈر ہے وہی مائنس آئی کبھی آرڈر ہے کیوں نے سراییند کلورین کو اس کے بعد الکٹر نگیٹیو کا نمہ آتا ہے کلورزلی برو مینادین اوار اوےچ اس کے بعد کو کرکر یاد ہو گیا سر کو بولو اس لئے یاد رکھیں لکھ لیا سارے لوگ یہ لکھئے اس کے آگے یہ کنٹینیو کرنا ہے یہاں پر جگہ نہیں تھا اس کے آگے کنٹینیو کرنا ہے اب اتنا پڑا یاد کہ آسانی سے ہو گیا بس شروع کا پہلا لائن یاد رکھئے باقی سب کیسے یاد رکھنا اور بتا دیا لائن شروع کی لینگویج ہی بس یاد رکھئے کہ ٹائن میں کس کا یاد رکھنا ہے اس کے بعد ماں کو شروع سانائی ہے موسیقی 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 سارے لگ پہلے کنسکت کو سمجھ لیں جس پر ڈاریکٹر انسئر دیلی ہے سٹرنٹ آف ایسٹ دیکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں ہم لوگ صرف رٹے ہوئے ہیں کہ ہم صرف منس آئی پلس آئی سینسز ہوتے ہیں نہیں پلس آئی منس آئی باعت کے بات ہے اصل جو طریقہ ہوتا ہے وہ آئینے کے کلوبریم میں پڑھ چکے ہیں ڈائریکلی پوشننٹو ڈیسوسی ایشن کونسنٹ پڑھا ہے نا ک اے ک بھی ارے بولو اس لئے ابجیکٹیم میں ک کبھی ہے ک اے کڈائریکلی پوشنٹ اور دوسرا امپورٹن فرکٹر ہوتا ہے اسٹرلیٹی آف کنجوگیٹ بیس کنجوگیٹ بیس سننے اپنے اس کے بعد پلس آئی منس آئی لگاتے ہیں کیونکہ اتنا کرنے میں ٹائم لگے گا اس لئے ہم لوگ ڈائریکلی پلس آئی منس آئی کرتی اس لئے اس لئے کچھ اچھے کوشن میں ہم لوگ پلس آئی منس آئی کے چکتر میں پانچ جاتے ہیں تو آج ایکوریٹ انسر نہیں آتا ہے اس لئے ہم میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک ایک چیز آپ کو معلوم ہو 臉 کی یہ نہیں کیا گا پلس آئی کے انی ورشنی منس آئی یہ تو آپ کو معلوم ہیں کہ اسیڑ کریکٹر منس آئی کے ڈائریکلی پورچنل ہوگا تو پلس آئی کے انی ورشنی ہوگا منس آئی الیکٹرون دک گروپ ہے میں نے کارچ کل ن amberایت گروپ ہے الیکٹرون دنسٹی کو گھٹ آتا ہے تو ایس آئی کریکٹر کو بہرائے گا پلس آئی اس آئی کریکٹر کو گھٹ آئے گا پلس آئی بیسک کو بہراتا ہے ہم لوگوں میں بول یہاں آنا لیکن اس سے پہلے جو دو فیکٹر لکھائے گیا اس کو اتھیان دیں گے اب کوئی مائنس آئے کے ڈائرٹلی پرپورشنل کیوں ہوتا پلس آئے اس کا ریزن یہاں سے سمجھئے دو کوشن کو آپ سمجھ لیے مان لیجے یہ کوئی جی گروپ ہے اور یہ کاربو چلی گروہ جب بھی کوشن ہے تو اب اس کا کیا کیجئے کنجو گیٹ بیس بنا لیجے کنجو گیٹ بیس کو بنا کر اس کے بعد میں ڈائرٹلی سمجھا دوں گا کنجو گیٹ بیس بنائیے گا کنجو گیٹ بیس بنانے کا طریقہ ہے اگر یہاں پر جی الیکٹرون بھی ڈائنگ گروپ ہے مطلب مائنس آئے تو یہ الیکٹرون کھینچے گا کی نہیں جندے بول یہاں یا نہ سارے لوگ بتائیے جی سر بھائی اگر یہ الیکٹرون بھی ڈائنگ گروپ ہے تو الیکٹرون کھینچے گا ہاں یا نہ جلدی بتائیں یس جب الیکٹرون کھینچے گا تو بتائیں یہ نیگیٹیو چارج کیا ہوگا کم ہوگا تو کیمسٹری میں یاد رکھیں چارج کم ہوتا ہے تو غور سے سنیے چارج کم ہوتا ہے تو اسٹیابلیٹی بڑھتی ہے یہ سن لیں چارج کم تو اسٹیابلیٹی بڑھتی ہے دیکھیں مائنس آئے افٹ اگر ہے تو کنجوگیٹ بیس بیکمس مور اسٹیبل اور جس کا کنجوگیٹ بیس اسٹیبل ہو تو یہ مور اسٹیوک ہو جائے گا کہ میں جلدی بتائیں یہاں یا نا بولی ہاں یا نا ہاں یا نا اس لئے کیمسٹری ڈائریک بول دیا کہ ایسیڈک سٹرنٹھ ڈائریکٹلی پورشنل ٹو مائنس آئے اب اتنا بنانے میں ہر پوششن میں ٹائم لگے گا تو ہم یہاں سے ریزلٹ آئے گا کیونکہ مائنس آئی کنجوگیٹ بیس کی اسٹیبلیٹی کو برہا دیتا ہے اس لئے ایسیڈک کریکٹر کو برہا دیا اب ہم اتنا بنائیں گے نہیں ڈائریکٹ اینسر دیں گے میں پہلے اس لئے لوجک سے اینسر پہلے دے دیتا ہوں اسی طرح اگر جی ہے کاربوگزلی گروپ ہے آپ اس کا کنجوگیٹ بیس بنا لیجئے اگر جی کاربوگزلی گروپ او مائنس اگر جی الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ ہے مطلب پلس آئی ہے تو الیکٹرون دے گا الیکٹرون جب دے گا تو دیکھئے نیگیٹیو چارج بڑھ رہا ہے کہ نہیں جلدے بولی ہاں یا نا چارج بڑھتا ہے تو کیمسٹری کہتا ہے سٹیبلیٹی کم ہوتی لئے تو یہاں پلس آئی جو ہے وہ کنجوگیٹ بیس کی اسٹیبلیٹی کو کنجوگیٹ بیس بکمس لیس ایسٹیبل اور جب لیس اسٹیبل ہو جائے گا تو یہ لیس ایسیڈک ہو جائے گا جسلی کیمسٹری کہتا ہے اس ایسیڈک سٹنٹھ انگواز لیوہ پورشنلی پلس آئی کیونکہ پلس آئی کیونکہ پلس آئی کنجوگیٹ بیس کی سٹیبلیٹی کو کم جیا تو جب ہم کوششن کریں گے جیسے آپ کو نہ کیا ہو کہ کمپیر دائش دکی کاریکٹر اب کوش لکھئے نہیں کمپیر دائش دکی کاریکٹر نگری ڈیک ایکمپل فرسٹ اگر آپ کو دے دے گا میتھنوئی کیسر چھوڑے چھوڑے کوششن سے چمینہ لاکھے آپ کو دے دے گا کاربوگزلیک گروپ ایتھنوئی کیسر آپ کو دے دے گا پروپینوئی کیسر آپ کو کیا گا اس پریکٹر کا بطا ہوا ہے آپ کو کچھ نہیں کیا نا کارباک زلی گروپ کے ایک ریسپیکٹ میں ایچ دیتے ہیں یہ نہ مائنس آئی ہے نہ پلس آئی اس کا مائنس آئی لگ بگ زیرو ہے یا کاربوگزلی گروپ کی ریسپیکٹ میں سی ایس تھری ہے تو ہم چیک کر لیں یہ پلس آئی ہے الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ ہے یہاں سی ایس تھری سی ایس ٹو ہے یہ بھی پلس آئی ہے اور یہ مور پلس آئی ہے تو بس داریک کہہ دیجئے کہ پلس آئی بڑھے گا تو اسیڈک کریکٹر گھٹے گا تو اے پھر بی پھر سی بولی یہاں یا نا ریزن سمجھ میں آیا تو اب ہم سب میں بنانے نہیں چلیں گا ہمیں ڈائریکٹ انسل مانوں گا پلس آئی دیکھنے پلس آئی دیکھنے کہ مور پلس آئی ہے مور پلس آئی ہے تو اسیڈک کریکٹر کو اور کم کر دے گا کیوں آپ مانونہ کو ممکتے ہیں آپ ممکتے ہیں یا نا ریزن ہے آپ کے سامنے موجود ہے یہاں سے ہوں یہاں سے ہوں میرے ہیں یہاں سے ہوں یہاں سے ہوںigos کی بھی جیو سی میں ملے گا آپ کو اور ٹوالٹھ کے کار بکزلی کے سریب میں بھہت بس انسای ہیں کل صولیڈ اسٹیٹ کی لاس کلاس بھی ہے اور کل پوششن ڈسکشن بھی ہے آدھا گھنٹہ میں صولیڈ اسٹیٹ آلماس لگ بہ ختم ہو جائے گا اور کل صولیڈ اسٹیٹ کے بعد سٹرڈے کل دس وجے ہے اور سٹرڈے کو گیارہ وجے ہے سٹرڈے کو بھی سلوشن چپٹر شروع ہوگا ابھی کہ یہ شروع ہے اس کے بعد صبح سام جیسے ہوتی تھی جیو سی کو پڑھے پڑھتے رہیے جیو سی کو اور ہر چپٹر کو چھوٹے چھوٹے پارٹ میں توڑ توڑ کے پڑھئے ریزوننس کیا ہوتا ہے ریزوننس کے بعد آپ نے سٹیابلیٹی کریٹیریہ فور ریزوننیٹنی اسٹرکچر پر ہا اس کے بعد آپ نے رومیٹیسٹی اینٹی رومیٹک مونی رومیٹک پر ہا اس میں سمچنگ ڈیفرینٹ کوششن کیا کہتا ہے جو نورمن کوششن سے ڈیفرینٹ ہوتا ہے یہ سب دیکھئے ہر دن پر یہ ٹاپک کو ڈیو سی مضبوط کیجئے لیکھ لیا سارے لوگ یہ سلاح جلدی بتا کوئی رسپونس بھی نہیں دیتا چھوٹچا بیٹھے رہتے ہیں سب یہ لکھیں فریزن کے ساتھ لکھیں یہ پلس آئی کیوں سے ڈک کرکٹر کو گھٹا دیتا ہے مانس آئی کیوں بڑھا دیتا ہے چکے کنڈیوٹ بیس کی سٹر بھی اصل چک کر یہ ہے ہم لوگ بھلے ڈاریک پلس آئی مانس آئی دیکھ کر انسر دیتے ہیں لیکن لوجک کے ساتھ سمجھیں تو آپ کو کئی پرکوشن میں پھنسیں گے لوجک سے انسر زیادہ دے سکتی چلیے بول یہ بھی ہیا تو بتائیے سارے لیں جواہی دیجئے یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام شکریہ 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 آہ شکریہ مطلب ہم موسیقی 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 ہماری سیڈی کرکٹر موسیقی 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 سر cba اس میں تو ٹھیک ہوگا انشاءاللہ اور لوگ انسر دیں یہاں اس کرکٹر زیادہ اس پی ہے یہاں اس پی ٹو ہے اس کرکٹر زیادہ ہے تو اس لئے اس کرکٹر زیادہ ہوتا ہے وہ مائنس اے مائنس آئی ہوتا ہے ڈیو انڈرسٹینڈ جی سر جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں جیسے شاہدان بیٹھے رہتے ہیں یا نا شاہدری امن آنیس سر بیٹھے رہتے ہیں فوزیہ یا میگنہ انہوں کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں بھئی سر بیٹھے رہنا پسند کرتے ہیں ہاں مونا دارد ہوتا ہے نا بھوننے میں پچاری لوگوں کو کمزور ہو گئیں نا سب مونا دارد ہوتا ہے مونا دارد ہوتا ہے بی سی اے بی سی اے بی سی اے بی سی ماںینس آئی ہے یہاں بھی ماںینس آئی ہے تو یہ دیسٹنز کے زیادہ نزدیک ہے تو ماںینس آئی آپ کو مالی میں انگورزلی اوپوشنلی ڈسٹنس ہوتا ہے یہ زیادہ نزدیک ہے تو آپ اس کا نیگیٹیو چار زیادہ کم کرے گا اسٹیابلیٹی زیادہ ہوگی اس لیے مہمانس آئی ہے اس لیے سی بی پھر سی پھر یہ ایک لڑکی نے ایک بتایا ہے یہاں تین ہے بھائی تین کاربنیاں بھی تین کاربنیاں بھی تین کاربنیاں بھی ہم خوص ہماری میں آیا يا کینی آل دی بتایا ہے ہم بھی تین کاربنیاں ریس ہم موسیقی 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 کہ یہاں سب سے زیادہ مانس آئی سب سے زیادہ ایسی ڈی کاریکٹر ای کا ہوگا پھر ڈی کا ہوگا پھر بی کا ہوگا پھر سی کا ہوگا پھر ای کا ہوگا this is very important question سارے لوگ دھیان دونے اگر question آئے گھر سے سنئے compare the minus i effect NO2 folerene CHF2 and CF3 CF3 minus i سب سے زیادہ CHF2 NO2 reason یہ ہے chemistry یہ کہتا ہے کہ ایک ہی carbon پر یہاں پر تین folerene ہیں اور یہاں جو ہے بہاری پر ایک ہی NO2 ہے inductive effect is additive property any two group produces more inductive effect than any group than any group if they are present at the same position one two one two 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 دونوں same position پر ہے اس لئے یاد رکھیں آپ this is very important i1 i1 plus i2 یہ i1 i2 اور i3 اتنا زیادہ ہو گیا کہ single inductive effect سے یعنی minus i1 minus i1 minus i1 سے زیادہ ہے بھلے اس کا پاور زیادہ ہے لیکن تینوں من کے اس کا پاور زیادہ کر دے گا did you and how جب ایک کا مقابلہ ہوتا ہے NO2 دیکھئے more minus i1 اور یہ بات سب کو کانوں تلے دماغوں تلے سمجھ میں آیا yes sir this is very important line any two group غور سے سنیے پہلے any two group produces more inductive effect on his side than any group لیکن اس کے لئے condition ہے from the same position 2 2 2 2 2 2 3 3 3 from the same same position میگنا نام کی اسٹرن کو سمجھ میں آیا کچھ یہ اپنے آپ میں دو کوششن ہے اگر آپ کو انکشار میں منس آئی کافک کا order کہہ دے تو CF3 CHF2 کا منس آئی زیادہ ہے there the reason E کا زیادہ پھر D کا زیادہ ہے پھر P کا پھر C کا پھر E کا میگنا کو سمجھ میں آیا کی نہیں جنڈی باتا اور لوگوں کو آیا yes جی سر جی سر موسیقی 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 دونوں جو آرڈر بھی لکھا رہتا ہے اس لئے انڈاگڈیو افیکٹ کے لیے مین انفلونسنگ فیکٹر ہے ڈسٹنس ڈسٹنس اس میں سطر کو کیانسل دیا کریں ٹو فولورو، ٹھری نائٹرو پوزیشن الگ الگا فولورین والا زیادہ معنیس آئی ہوگا اگر ٹو نائٹرو، ٹو فولورو ہوتا تو تو پورشن ابھی میں نے سکن یا ٹھرڈ میں پورشن کرائی دیا ہے نائٹرو والا جس میں ایک اسٹرڈ نے فولورین کا معنیس آئی زیادہ بھول دیا تھا فولورین کا معنیس آئی زیادہ یہاں پر اس لئے ہے کہ چونکہ یہ نزدیک ہے ڈسٹنس ونس اوہر دا پاور سنا سارے لوگ ہیلو ایوری وان جی سر جیسے مان لیجے ابھی بھی ابھی آپ نے جو پڑھا کہ سر یہ اینور پڑھا ہے ابھی آپ نے جو پڑھا یہاں دو فولورین ہے ٹھیک ہے ایک اس لئے ابھی پڑھا بی کا معنیس آئی زیادہ بی کیسے بھی کرکٹر زیادہ ہو جو تھا چونکہ وان ٹو دونوں فولورین ہے یہ ابھی پڑھا آپ اسی پوشن کو اگر ایسے دے دیا جائے تو کاربو زلیگ روپ ہے یہاں این او ٹو ہے اور یہاں فولورین کی پوزیشن کو تھوڑ پر رکھ دیا جائے اب دیکھئے اب یہاں پر ایڈیٹیو پوپورٹی نہیں لگے گی اب یہ ہی جاتا ہے اب کوئی کہا ارے سر آپ نے تو کہا تھا دو ہے ارے دو ہے تو میں نے ڈالوگ لکھا تھا سیم پوزیشن سنا ارے بولیے اب پوزیشن سیم نہیں آئے تو جو نزدیک اس کا اسی کی کرکٹر زیادہ چاہے ایک ہو یا دو ہو سنا دیسٹنس کا بہت بہت انفلنسیم فیکٹر ہے معنی سائز کا ہے تو کچھ تو بولیے سارے لوگ ہی لئے ایسی سیر میں ڈیسٹنس کا بہت بڑا فیکٹر ہے عمائن سائز کا اگلی پڑی سوڑا سشکر mint ی będziemy موسیقی 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 اگر اس میں کلورین کمانے سائز زیادہ ہے تو یہ بی اور ڈی میں دھیان دیجئے کہ یہ میتھنوئی کے سیڈ ہے اچھ کا مائنس آئی لگ بک زیرو ہے اور یہاں تین کاربن ہے تھڑ کاربن پر بھی اس کمانے سائی بہت ہی کم ہے اس لیے بی اور ڈی میں بی اور ڈی کا زیادہ ہوتا ہے اب میں ایک کنکلوزن کرکے لکھا دیتا ہوں غور سے سنو اچھے سے میتھنوئی کے سیڈ کا مقابلہ ورسز مائنس آئی ایڈ سیکن پوزیشن سیکن پوزیشن کا ماندر نائٹرو مطلب یہ وعہ نام پہ تو یاد رکھئے یہ وعہ نام اس سے لکھو اس کا ریزن ہے آپ ڈیسوسییشن کانسیو کی وائیو دیکھ لیں اس سے آپ کو پتا چک جائے اور اس سے بھی یہ مانکل بتایا تھا مانس آئی ایڈاگیو افو بسٹر نسپنڈن ہوتا ہے مانس آئی ایڈ تھرڈ پوزیشن پہ تھرڈ کارمن پہ تھرڈ کارمن کا ملک کاربوزلی گروپ بھی انکلوڈ ہوگا وان ٹو ٹھرڈ پوزیشن اس لیے میں لکھا تو چونکہ دور ہونے پر مانس آئی اتنا انمیلیجیبل ہو جاتا ہے چاہے کوئی بھی مانس آئی ہو نوٹ آنی بھی آر کوئی بھی ہو یہ کنکلووشن ہے آپ کو this is very mislaneous example سارے اگزامپل ٹوال کے ہم سیار ٹی کے ہیں خاص کر یہ والے اگزامپل اسے بری اگزامپل اگر یہ دیکھ دے گا اس میں بہت سارے چنگلتی جارتے ہیں لوگ مانس آئی دیکھ کر اس کو مولے سے دیکھ کر دیں گے لیکن میکنون کنپلک سکن پوزیشن یہ دونوں اس سے زیادہ سارے لوگ ہیلو ایگری وان ہیلو ایگری وان ہیلو ایگری وان سب کو سنم میاں رہا ہے بھائی جلدی تو بات آئیں ہیلو ایگری نکلیا جیو سی میں امینس کا ہے گا کاربوزولی جیسی کا دوبارہ آئے گا فنول کا ہے گا جیو سی تین باتوں پر ہی ڈیپنڈ کرتا ہے بھائی ایسی بیسی کارکٹر ایرومیٹی سیٹی اینڈ الیکٹرون ڈسپلیسمنٹ تو انڈیٹیو افیٹ میں اتنی بات میں یاد رکھنی ہے پلیس آئی مانے سائی کیا ہوتا ہے اب ٹیچر آگے پڑھا رہا آپ کو مانے سائی پلیس آئی میں پرابمم اور پیار کی پرابمم سیڈیو ایک طور پرابہ ہوا میں ایک طور پڑھا یا میزو میری کاری پیسی پر مانے سائی پر اینڈ الیکٹرون ڈیو جیسی پر چھنندہ کوشت کا ہے جو ڈیریکٹس منیس آئی پلیس آئی پر ہوں گے اب ٹوڑا کر دو سید ڈیو جیسی اور آگے بھی آئے گا جیو سید اب آئیے میزو میری کاری پیسی پر موجود بہت آسان ہے موسیقی 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 ہمارے میں سب نے بتایا تھا جہاں بھی فلس کی بات ہوگی وہ لیکٹون ڈونیٹنگ گروپ ہوگا جہاں مانس کی بات ہوگی وہ لیکٹون گیٹون یاد ہے سب کو جیس 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 اب آئیے پلس کی باتیں سکھیں بہت زیادہ اور یہ پوائنٹ دیکھئے پلس کی باتیں سکھیں کہاں زیادہ کام آئے گا غور سے سنیں اچھے سے جو ہر چپٹر میں کام آئے گا ہی پلس آئے مانس آئے شروع ہوا تو آپ دیکھیں پورے جیوسی پریورگلک میں کام مقارن ơi م Lewis & مینس مینہ کا سب سے زیادہ جو استعمال ہوگا وہ ہوگا Lic stunned substitution reaction ortho para directing maternal directing activating ڈی ایکٹیویٹن یہ چار ٹرمز پلس سے مائنس این میں پائیں گے بہت اچھے چی باتیں بتا جائیں گی تو پلس این کا مطلب کا ہوگا پلس ہے تو یاد رکھنے کا طریقہ It is الیکٹرون ڈونیٹنگ آفیکٹ آگے گا نائم اگر کوئی ریزوننس کے ذریعے الیکٹرون دے گا پلس آئی بھی الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ ہے پلس ایم بھی الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ ہے دینے کا طریقہ الگ الگ ہے پلس آئی میں سگمہ الیکٹرون کی وجہ سے الیکٹرون ڈونیٹنگ ہے یا پائی الیکٹرون کی وجہ سے سمجھ میں بات دیتا دونوں ہیں فرق یہ ہے یہاں ریزوننس کے ذریعے وہاں سگمہ الیکٹرون کے ذریعے did you understand everyone yes sir اب آئیے جیسے تو سر اس کے ایگزامپل ایک ایگزامپل کو دیکھئی کوئی بھی جہاں ریزوننس ہوتا سنی اچھے سے کی ایٹم پر لون پیئر ہو یا سنی اچھے سے اس کے ایگزامپل کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے یا نیگیٹی چارج ہو اور ریزوننس اچھے تو باتاو یہ گروپ جو ہے جی جو ہے الیکٹرون دے رہا ہے کی لے رہا ہے بتاو سارے لوگ جی کیا ہو رہا ہے دے رہا ہے نا دیکھو ایرو کا سنی دے رہا ہے کی نہیں جلدی باتا ہو نیگیٹ ریزوننس ہے دیکھیں یہ یہاں سسٹم کو الگ تاؤں دیا تو یہ بھی پلس ہے پلس ایگزامپل کو یاد ہی میٹھنا ہے سب سے پہلی بات جس کے کی ایٹم پر لون پیئر یا نیگیٹیو چارج ہو تو وہ پلس سے مفرش ہو کرے گا کنڈیشن کیا ریزوننس ہونا چاہے اگر ریزوننس آئی نہیں ہے تو پھر وہ نہیں ہو ریزوننس تو ہونا ہی چاہے چونکہ آپ کو یہ پہلا وڈلی بیا گیا ریزوننس سمجھ میں بات آ رہی جیسے اگر آپ کے پاس بھیان دیں بینزین ہے یہاں دیکھیں بینزین میں ریزوننس ہوتا ہی ہے تو اب دیکھیں کی ایٹم پر لون پیئر ہے یہ یہاں یہ یہاں ایرو کا سائن بتا رہا ہے کہ یہ او ایچ جو کنجوگیٹر سسٹم سے کنیکٹڈ ہے یہ دے رہا ہے دیکھیں اچھا غور سے سنیے یہ سی سی دیکھیں سارے لوگ او ایچ ہے بتائی کیا اس میں ریزوننس ہے کنجوگیٹر سسٹم ہے یہ جلدی بتاؤ ننا ہے اور بولو نا نہیں ہے سر ہاں اور یہاں دیکھو ہاں سی ایس ٹو ڈابال باؤن سی ایچ او ایچ یہاں کنجوگیٹر سسٹم ہے دونوں میں فرق سمجھو یہاں پر یہ منس آئی ہو جائے گا اور یہ پلس ایم ہو جائے گا دونوں میں فرق سنیتے ہیں اس لئے کیمیسٹی میں جب بھی بولا جائے کہ او ایچ کون سا فیکش ہو کرتا ہے کی ایٹم کو دیکھو اکسیزان الیکٹر نیگیٹیو منس آئی کی ایٹم پر لون پیئر پلس ایم تو دیکھو او ایچ کوئی ریزونس نہیں مانس آئی شرح ریزونس میں آگیا بزہ اس لئے او ایچ میں دونوں فرق سر دائم دازارہ منس آئی رہے گا تو الیکٹرون دے گا اور پلس ایم کے ذریعے الیکٹرون دے گا دونوں کام کرتا ہے ابھی تک ہم لوگ انڈی بیجول پر رہے ہیں ابھی آگے ایسے پریں گے کون ایسا فیکش ہے جو مانس ای پلس ای مانس ایم دونوں پیر ریزوننس میں ہے پلس ہے اس لئے اوہ ایج کے اندر آپ کوئی بھی پوچھے اوہ ایج کے اندر کون سا افکٹ ہے تو کہ یہ دونوں افکٹ ہے مانے سائی بھی ہو سکتا ہے پلس ایم بھی ہو سکتا ہے did you understand سمجھ میں آ رہا ہے سب کو hello everyone اب یہی سب چیزیں تو یہ فیزیکل کیمسٹری نہیں ہے کہ پر لیا پر مولا پر لیا ہوگیا نا 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 پر اڈے پڑھنا ہوگا اور گینک کو کمانڈ کرنے کے لیے پر اڈے پڑھنا ہوگا ان اور گینک اور گینک اسی طرح پڑھا جاتا ہے پیچر کے ساتھ ساتھ چلیں اس کو دس دس دفعہ پڑھیں رگ رہیں پر اڈے کی اتیار سے پڑھیں اگر مالک کلاس نا بھی ہو رہی ہے آپ اسی کو ریوائز کرتے رہیں تب ہی ہوگا نیچس آپ کے پاس آئے گا اوپر پوزیٹیو یہاں نہیں لے گئے ابھی چلتا رہے گا یہ یہاں یہاں بھولیے نا ہاں یا نا ہمارا 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 ہ اگر آپ پوچھ رہا ہے لوگ کے لائنز نہیں ہوگا جہاں تمہاری لوگ کے لائنز ہوتا ہے رہے یہ ایک تو لون پر بچہ ہی رہے گا سب پوچھ دینا ضروری یہ کرے گا کہیں کہ کیا پوچھ رہا ہے یہ بہار جہاں رہی زونین